کہ یہ سائفر کیس میں جو ایک غیر قانونی سزا دی گئی ہے جس کو ہم اور پوری قوم مصرعت کرتی ہے ہمارا لیڈر عمران خان سرخ روح ہوگا جس طرح پہلے وہ صادق اور امین ڈیکلیئر ہوا ہے انشاءاللہ حضرتوں سے ابھی بھی وہ صادق اور امین ڈیکلیئر ہوکے سرخ روح ہوکے انشاءاللہ کامیاب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو ایہ کنستائین آج ایک غیر قانونی فیصلہ ایک نائنصافی جو اس ملک میں ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ اور ہمارے وائس چیئرمن شامی مکرشی کے ساتھ کی گئی ہے تاریخ گواہ ہے اور انشاءاللہ اب سب کے سمنے آئے گا کہ یہ سائفر کیس میں جو ایک غیر قانونی سزا دی گئی ہے جس کو ہم اور پوری قوم مصرعت کرتی ہے یہ سائفر کیس میں کون لوگ انوالو تھے یہ سائفر کیا تھا اور اس سائفر کے علاقار بن کے اس ملک کے اندر جو سادش کی گئی ہے اس کے علاقار وہ چہرے انشاءاللہ ایک دن قوم کے سامنے آئیں گے ہم مصرعت کرتے ہیں اس فیصلے کو اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے امید ہے کہ آلہ عزلیہ میں ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر عمران خان سرخ روح ہوگا جس طرح پہلے وہ سادے کو رمین ڈیکلیئر ہوا ہے انشاءاللہ عزلاتوں سے ابھی بھی وہ سادے کو رمین ڈیکلیئر ہوکے سرخ روح ہوکے انشاءاللہ کامیاب ہوگا میری آپ سب کو یہ اپیل ہے کہ آپ سب نے پورا من رہنا ہے عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ ہمیں ایک پورا من پارٹی ہیں آپ نے پورا من رہنا ہے اور آٹھ تاریخ کو الیکشن میں ووٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے اسرائی انصافی کا بدلہ لینا ہے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے اس ملک میں جو دورہ میار ہے دورہ نظام ہے اس کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نکلیں اور عمران خان کے تمام امیدواروں کو آپ نے آٹھ فروری کو ووٹ دے کر ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک آزاد قوم ہیں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں آپ حق کے ساتھ ہیں آپ سچ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کو جتوا کر اس کی پارٹی کو جتوا کر انشاءاللہ ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے ہم نے اس نظام کو آزاد کرانا ہے ہم نے اپنی قوم کو آزاد کرانا ہے اور ہم نے جو مدینہ کی ریاست جس کی بنیاد تھی کہ انصاف ہم نے پاکستان میں انصاف کا نظام انشاءاللہ نافذ کرانا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ